گریہ بند میں لوک ڈاؤن کے بعد ان دنوں سب سے زیادہ بھیر سبزی مارکٹ اور راشن کی دکانوں پر دیکھنے کو مل رہی ہے ایسے میں دیو بھوج پنچائت میں راشن کی دکان پر بھیر کو سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کرانے کے لیے نیا طریقہ اپنایا جا رہا ہے یہاں لوگوں کو راشن کے لیے خود لائن میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ سبھی لوگ اپنا تھیلہ لائن سے رکھ دیتے ہیں اور خود دور جا کر کھڑے کچھ آتے ہیں تب کہیں جا کر یہ ووستہ بن پائی گی جسے باقی کے لوگوں کو بھی عمل میں لانے کی ضرورت ہے ایسی نام سے لیٹ ہو رہا ہے اور باری باری سے سب کو دیا جا رہا ہے ایک ایک مجھل کے دور میں انتران میں کھڑے ہو کے رہنا پڑ رہا ہے تو وہاں لائننگ نہیں لگا ہے دو پیشلی ہم تو اسی نام چھاں میں ہم تو یہاں پہ ہے ساتھ بجے سے سام تھی چار بے تک کہ ہم کنٹینو راشن دکان کھوڑ کے ہیں پھر بھی سو کارٹ مینمم مینمم جا پا رہا ہے توکہ کورونا سنکرمار کے واجہ سے لوگوں کو سمجھانا ہی پڑ رہا ہے اور تھوڑا سا دکت بھی آ رہا ہے لوگ دیشتین کا تھوڑا سا پالن بھی لکھا رہا ہے تم کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے اور زیادہ جوانکاری کے ساتھ سوڑا سامتھا پوشتتم پاترہ فون لائن پر جوڑے ہوئے ہیں پوشتتم جو راشن کی دکانیں ہیں اس پر سوشل ڈیسرنسنگ کا پالن ہو سکے قریب مشکت یہاں پر پشتتم کو بھی کرنے پڑی کتنی چنوکیاں ایک بھی سامنے آئیں بلکل راشن جوکان ہی ہیں اب ورطمان کی سٹی میں جو سلاپ ڈاؤن کے دور پر جس طرح سے سرپل ایڈواجری ہوا ہے اس کے بات دیکھا جائے تو راشن جوکان ہی ہیں ایسا جگہ ہے جہاں پر لوگوں کی جھر کافی تنکھا میں ورطمان میں لگ رہی ہیں اور گرامی ڈنچلوں میں یہ لوتا ہے اور اس جگہوں پر کیونکہ گرامی ڈنچلوں میں کیونکہ سیلسمن ہوتے ہیں اور ایک طول کرنے والا ایک کارمی ہوتا ہے لیکن بندی کی کارنے والا بھی کئی بار کارمی نہیں آ پاتے جس کے کارنے والا ایک ماں تک کارنے والا جیسی تو ہی راشن تول کے بھی دینا ہے اور اسے پالن بھی کرنا ہے تو کہیں پہ بھی رکان سے جگہ اس طرح کے پالن کرتے نہیں دیکھا جا رہا ہے مطلب ایک پرساسن کا یہ کڑی چنوچک کی بات بھی ہے جو بھی دکھو کنچن اسے لگے اوٹسا سیما میں بھی کورونا کا پرویش ہو چکا ہے کالہ ہنڈی چلے میں تو اس کو لے کر لوگوں میں بھیر کی کسی تو ہے لیکن جب راشن دکان پہنچتے ہیں پوچ پوچ کی کسی آ جاتی ہے اور اس کا پالن کر پانا لوگ پالن بھی نہیں کر رہے ہیں اور پالن کرانے میں کاری مسکت جو ہے پرساسن کو کرنی پانی ہے اچھلی ہے بہت شکریہ تم آپ جلکار رکھ لیا ہے پوشتہ مجھے مجھے